درانی صاحب آپ کے خیال میں اس وقت کون سے پلٹیکل لیڈر ہیں جو دراصل اسٹابلشمنٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں بظاہر جو بات ہوتی ہے وہ تو ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت ایک کینگز پارٹی کی شکل اختیار کر چکی ہے اور اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اسے ووٹ کتنے پڑھتے ہیں کیونکہ حکومت اسے مل جانی ہے تو جب ایسا پلٹیکل تاثر ہوگا تو کیا ایسی صورت میں ریکنسیلیشن کی کوئی بھی کوشش آگے بڑھ سکتی ہے دیکھیں اب میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں پچھلے چار پانچ دنوں میں دو تین افراد پی ٹی آئی کے جو پیش ہوئے ہیں ان کا کبھی کسی ادھر بیان ہو گیا کبھی انہوں نے پارٹی چینج کر لی اس کی وجہ سے پوری پی ٹی آئی کا جو لوٹ ہے اور پاکستان کے ایون دانشورت تک عمومی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے ایون پی ٹی آئی والے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ان تمام یہ خوف و حراس پھیلا کر پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس چیز سے خوف دلایا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کے آنے پر وہ کوئی منفی حرکت نہ کریں اچھا اسی طرح سے یہ مختلف باتیں جو ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں ان کا کچھ الزام اب ایک ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو تحریک تھی اس کے دوران پولیس کے ساتھ جو ان کے روئے رہے پنجاب کے اندر اس کا بھی ایک رییکشن ہے پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی میں سندھ میں تو سب انتظامیہ چینج ہو گئی ہے اور پنجاب میں وہی انتظامیہ رکھی گئی ہے جو کے ان کی فیورنگ ان ہے تو اس وجہ کے ساتھ اس کا جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے اس کا سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ نون کی طرف جا رہا ہے اور نون والوں کو اس وقت یہ ایج ہے میں اس چیز کو انکار نہیں کروں گا کہ یہ تاثر موجود ہے کہ پوری طرح سے نون کو سپورٹ کیا جا رہا ہے دورانی صاحب نام لیے جاتے ہیں سرکاری دفاتر میں بڑے بڑے عودوں پہ نام لیے جاتے ہیں کہ مسلمی نون سے تعلق رکھنے والا فلان شخص کہے گا تو کام ہوگا یہ پنجاب میں ہو رہا ہے ایکزیکٹلی آچھا اب یہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میں نون کو بھی یہ کہنا چاہوں گا اور پنجاب کی ساری انتظام دیکھیں اب یہ کی پی کی میں نہیں ہو رہا کی پی کی میں بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نہیں وہاں پہ خبر کم جاتی ہے لیکن وہاں پہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے جس طریقے سے افسر لگتے ہیں اور کن کے کہنے پہ لگتے ہیں دورانی صاحب آپ سے یہ بات زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کی پی کے افسروں کا لگنا یا دوسرے معامل دیکھیں ایک بات میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے اس کی ڈسٹورشن تو ہوتی ہے ٹھیک ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت بھی جو لوگ لگتے تھے وہ فیورنگ پی ٹی آئی ہوتے تھے اس وقت کیونکہ جو حکومت ختم ہوئی ہے وہ پی ڈی ایم کی یا پی ایم ایل این کی تھی ان کا انفلنس جو ہے وہ ابوری میں بھی موجود ہوگا اور نظر آ رہا ہے پولٹیکلی ویزبل ہے ایون لوگ عدالتوں میں چلے گئے ہیں کہ بعض عدوں کے اوپر وہ لوگ لگے ہوئے ہیں ایون الیکشن کمیشن کے پاس اس چیز کی کمپلینٹ پہنچ چکی ہے کہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ نون دوران صاحب ماضی کی طرح وہ نون کی فیورنگ ہے